اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سو گائیز آپ کو پتہ ہوگا یوٹیوب نے ایک نیو اپ ڈیٹ دیا جو کہ کافی امیزنگ ہے اور کافی ہلفل ہے یوٹیوبرز کے لیے تو گائیز اگر آپ کو اس کا پتہ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آئی ہونے ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو یہ بتانے والوں کہ اگر آپ کے موبائل میں وہ والا اوپشن یوٹیوب میں اوپن نہیں ہوا تو آپ اس کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس کو کیسے شو کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ دیا ہے جس میں آپ جو ہے آپ کے یوٹیوب چینل پر کافی کونٹینٹ ہے اور آپ جو ہے آپ کا جو ویور ہے وہ اس کی چوائز کے مطابق وہ ویور کو دکھائے گا اگر آپ اس کو آن کرتے ہیں مطلب کہ آپ کے جو ہے چینل پر کافی کونٹینٹ پڑا ہے علید علیدہ تو کوئی ویور جو ہے ٹک ٹک کی ویڈیو دیکھتا ہے تو اگر آپ وہ پلے کرے گا آپ نے اس کو آن کیا ہوا ہے تو وہ جب ٹک ٹک کی ویڈیو کو پلے کرے گا تو آپ اس کے سامنے سب ہی ٹک ٹک کی ویڈیو ہی شو ہوں گی تو گائز اس کو آپ نے کیسے آن کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کو اگر آپ کا آن نہیں ہوا تو آپ نے کیسے اس کو لانا ہے اپنے یوٹیوب چینل میں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ڈیش بورٹ یوٹیوب کے وائٹ سٹوڈیو کروم براؤزر میں آن کر لینا ہے اور اس کے بعد کسٹوم آئیز پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد گائز کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے اس کا انٹر فیس آ جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں فار یو کا ایک جو ہے فیچر لانچ ہوئے یوٹیوب میں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہ آف ہوگا آپ نے اس کو آن کرنا ہے ٹھیک ہے آن کرنے کے بعد گائز آپ کو یہاں پر مور سیٹنگ کا اوپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ان تینوں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ویڈیو شوڑ لائف سٹریم ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے all content recommended پر کلک کر کے یہاں پر ڈان کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اوپر publish کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ چیز ہوگی آپ کو میں نے سمجھا بھی دیا کہ یہ کس چیز کے لیے ہے اور اس کو کیسے آن کرنا ہے اور اب اگر آپ کے موبائل میں یہ جو ہے ابھی فیچر لانچ نہیں ہوا آن نہیں ہوا آپ کو نہیں مل رہا تو آپ نے غبرانہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پلی سٹور میں آنا ہے ٹھیک ہے پلی سٹور میں آنے کے بعد گائیز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے simply یوٹیوب کو سارج کرنا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کو سارج کرنے کے بعد گائیز اگر آ یہاں پر آپ کو update کا option آئے گا آپ نے update کرنا ہے اور جب بھی آپ اس کو update کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ والا فیچر آپ کے وائٹی سٹوڈیو کروم بروزر میں دکھایا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ نے کچھ اس طریقے سے اس setting کو کر لینا ہے کافی helpful ہے اور کافی جو ہے آپ کے لیے important ہے تو گائیز آج کے جو ویڈیو تھی یہاں تک تو امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں